السلام علیکم ناظرین مجھے عمر طاہر کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر کاسم علی شاہ کی تصویریں کچھ وائرل ہوئی ہیں جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں کوچنگ بھی وہ کرتے ہیں اور ایک بڑے عرصے سے جب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تب یوٹیوب کے اوپر اس طرح سے لوگ نہیں آنا شروع ہوئے تھے پہلے انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ ایکٹیو نظر آئے بقائدہ ان کے لوگوں کو جاتے ہیں انٹرٹین کرتے ہیں وہاں پہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بہت سارے ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر اور شاہد ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہوگا ان کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کمیز یا شرٹ نہیں پہنی ہوئی ہے اور اسی سلسلے میں قاسم علی شاہ صاحب کچھ عرصے سے سکرین پہ نہیں آ رہے تھے لیکن مجبوراً ان کو ابھی سکرین کے اوپر آنا پڑا اور اس پہ آ کے انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے وہ انہی کی تصویریں ہیں اور انہی کے گھر میں لے گئی وہ تصویریں ہیں انہوں نے بقاعدہ وہ ویڈیو بیان کے اندر اپنا گھر بھی دکھایا ہے کہ جس کمرے میں وہ تصویریں لے گئی تھیں تو انہوں نے اس چیز کو دینائے کیا اس چیز کو انہوں نے منفی قرار دیا جن لوگوں نے یہ تصویریں وائرل کی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیزیں قاسم علی شاہ جو ہیں اس نے کسی گیسٹ ہاؤس میں یہ تصویریں لے گئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی فیمیل بھی موجود ہیں جبکہ ان تصویروں میں کوئی فیمیل نظر نہیں آرہی اور وہ تصویریں انہی کے گھر میں لی گئی ہیں جیسا کہ انہوں نے ویڈیو کے اندر اپنا گھر وہی جہاں پہ تصویریں لی گئی تھی وہ وائرل ہوئی ہیں اسی کی تصویریں انہوں نے ویڈیو میں بھی اپنے دکھائی ہیں تو ایک چیز تو اس سے یہ ظاہر ہو گئی کہ یہ تصویریں کسی گیس ہاؤس کی نہیں ہیں دوسرے نمبر پہ جو یہ چیز ہے ان کو یہ تھرٹ بھی کیا گیا ہے کہ ان کی اور زیادہ ویڈیوز اور تصویریں بھی سامنے آئیں گی سوشل میڈیا کے اوپر جن میں ان کے ساتھ فیمیل بھی ہو سکتی ہے اور کوئی محترمہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ قاسم علی شاہ نے ویڈیو کے اندر دوبارہ سے کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی ویڈیو یا ایسی کوئی پکچر سامنے نہیں آئے گی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ویڈیو یا پکچر جو وائرل ہوئی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی بچے نے کسی طرح غلطی سے لیک کر دی ہو موبائل میں پڑی ہو یا پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا موبائل جو ہے وہ کسی نے ہیک کیا ہے اب اس کے خلاف انہوں نے سائبر کرائم میں بھی رپورٹ کیا ہے اور ایف آئی آر بھی انہوں نے کروائی ہے وہ بھی انہوں نے ویڈیو کے اندر دکھایا اور وہ انہوں نے کہا کہ جلدی اس کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا پکڑا جائے گا جو بھی وہ شخص ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جب آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پوزیٹیوٹی پھیلانے میں اور اچھائی پھیلانے میں لوگوں کی کریکٹر بیلڈنگ کرنے میں اپنے ایکسپیرینس سے جتنا لوگوں کو انہوں نے سکھایا ہے ہم نے سیکھا ہے اور ویڈاوٹ اڈاوٹ میرے بھی وہ موٹیویشنل سپیکر میں ان کو سنتا ہوں منٹور ہیں وہ اور بہت اچھا لائف کوچ وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کا کوئی شک کیا جا سکے پھر انہوں نے اس بات پہ بھی تھوڑا بتایا ویڈیو کے اندر کہ یہاں پاکستان کے اندر یہ تقریبا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے اٹیک کے ساتھ بچا ہو کیونکہ جب آپ ایک گراف کے ساتھ اوپر جا رہے ہوتے ہیں جب آپ کی فیم آپ کو مل رہا ہوتا ہے لوگ آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے جلسی فیکٹر لے کے آپ کے بارے میں آپ کو وہ پیچھے لے کے آنا چاہتے ہیں آپ کی وہ ٹانگیں کھینستے ہیں اور پھر اس طرح کے وہ معاملات کرتے ہیں تو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے اور میرا بھی اس پہ یہی اپینین ہے جو ذاتی اپینین ہے میرا غلط بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک کسی انسان کی کوئی بھی اس کی پروفیشنل لائف جیسی مرضی ہو ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے پرسنل اس کو ہٹ کریں اس کو اور اس کے کریکٹر کے اوپر ہم اس طرح سے کیچڑ اچھا لیں اور اس کی تصویریں اس طرح سے ہم وائرل کریں یا تو ہمارے پاس کوئی ٹھوٹ ثبوت ہو تو پھر ہم ضرور کر سکتے ہیں اب جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ان تصویروں میں ان کے ساتھ کوئی محترمہ ہوتی ہیں یا وہ گیسٹ آوس ہوتا تو پھر تو سوچنے والی بات تھی کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن کیونکہ سامنے ہیں ساری چیزیں انہوں نے خود اس چیز کو جسٹیفائی کیا ہے تو میرے خیال میں ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے اور یہ غلط ہے کہ ہم کسی کی پرسنل لائف میں جا کے ہم اس کا میٹیریل اکٹھا کریں اور اس کو پر سوشل میڈیا کے اوپر ہم وائرل کریں اتنی خطرناک لہر ہے جس کی لپیٹ میں ہر کوئی آ سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ سلیبرٹیز جتنے بھی ہمارے ہیں جب کوئی ایک خاص فیم کے ساتھ آگے جا رہا ہوتا ہے تو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی اس طرح کا پروپگنڈا سامنے آ جاتا ہے اور وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہیں پہ لوگوں نے اپنے کوئی لوز اینڈز ضرور چھوڑے ہوتے ہیں لیکن قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں میں یہ فیلحال نہیں مان سکتا ہوں اور یہ جو بھی آپ کو اگر وہ نظر آتی ہیں پکچرز کہیں پہ سوشل میڈیا پہ تو آپ بھی اپنی رسپونسیبیلٹی اس پہ پلے کریں آپ اس کو رپورٹ کریں کیونکہ وہ جیسی آپ رپورٹ کرنا ہے تو وہ پھر ایک روکویسٹ جاتی ہے ان کو پھر وہ میٹیریل اس طرح کا آگے فارورڈ نہیں ہوتا ہے تو آپ بھی اپنا اس پہ اپینین دے سکتے ہیں کومنٹس بار میں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں فیلحال یہ ساری اپ ڈیٹس تھیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں کاسم علی شاہ صاحب کے جیسے ایک اپنا پیج ہے فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ان کا پرسنل بھی پیج ہے یوٹیوب پہ تو انہوں نے ریسنٹ انٹرویو میں یہ ساری باتیں کلیر کی ہیں جن کی بنا پہ ابھی تک یہ اپ ڈیٹس میں نے آپ کو دی ہیں تو نئی اپ ڈیٹس کے لئے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور جو پچھلی ویڈیوز ہماری ہیں وہ آپ کو مل سکیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے رب آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا Thank you so very much